ہلو فرینڈ السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ اللہ پاک کا شکر میں بلکل ٹھیک تھاک آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو جو فرینڈز ابھی ٹائم ہو رہا ہے شام کے چار ساڑھے چار ہو رہے ہیں اور میں جا رہی ہوں کچن میں کھانا بنانے کے لیے آج ہزبن کو لیٹ اور آنا تھا گھر اس لیے میں نے سوچا تھا کہ آرام سے ہی جو ہے نا کھانا ریڈی کروں گی ابھی ہنی آرہی ہے کیونکہ ہنی کو اپنا ہیئر کٹ کروانا ہے اور میں نے سوچا کہ جلدی سے کھانا ریڈی کر لیتی ہوں مٹا میریانی بنا لیتی ہوں تو ابھی چلتے ہیں ٹائم ویسٹ کیے بغیر کچن میں گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے باہر بارش ہو رہی لیکن اندر گرمی ہو رہی ہے اندر مطلب گھر کے اندر جو ہے بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے تو خیر ابھی چلتے ہیں کچن میں اور جلدی سے کھانا ریڈی کرتے ہیں اور جی بس یہاں پہ میں کچن میں آگئی ہوں اور فٹا فٹ جو ہے نا میں نے تین پیاس کٹ کیے اور اس کو اب میں فرائی کروں گی اور اس کا گولڈن شیڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کے اندر میں مٹن ایٹ کروں گی یہاں پہ مٹن کو جو اچھی طرح واش کر کے اس کو میں نے پریشر لگا دیا تھا اور پہلے میں دو پانی جو ہے اس کو وائل کرتی ہوں اس کا وہ گندہ پانی نکال کے پھر اس کے بعد میں پریشر لگاتی ہوں اور یہاں پہ جی میرے پاس ہری مرچیں تھیں جو کہ خراب ہونے والی تھی تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے خراب ہو جلدی جلدی اس کی ڈنڈیاں جو ہیں اتار کے اور اس کو جلدی سے جو ہے نا میں چاپ کر لیتی ہوں چاپ کیوی آپ سبزی میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اوملیٹ بنا رہ ہیں اس میں یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں اس کو چاپ کر لوں گی اور یہ جو چاپ پر ہے میرے پاس اس کے اندر میں فرس ٹیم کرنے لگی ہوں میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر چاپ پر نہ چلا اگر میری یہ ہری مرچی اس کے اندر چاپ نہ ہوئی تو پھر مجھے دوسرا چاپ پر جو ہے الیکٹرک چاپ پر اس کے اندر کرنا ہوگا تو یہاں پہ جی ہری مرچی میں نے اس کے اندر ساری ایڈ کر دی ہیں اور اب میں اس کے اندر ٹرائے کرنے لگی ہوں کہ چلتا بھی ہے کہ نہیں چلتا تو جی ب پہلے مجھے ایسا ہوا کہ شاید یہ نہیں چلے گا لیکن تھوڑا سیس کی میں نے سیٹنگ کی اور اس کے بعد جب میں نے ٹرائے کی تو الحمدللہ الحمدللہ آپ کے سامنے ہیں بہت ہی پیاری چھوٹی چھوٹی ہری مرچے جو ہیں کٹ ہو گئیں ورنہ جب کبھی ہاتھ سے کٹ کرونا تو اتنی جلن ہوتی ہے ہاتھوں میں اور ویسی بھی جب آپ شامی کباب بنا رہے ہیں کٹلس بنا رہے ہیں کوئی ایسی چیز جو آپ جن کا آپ اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں گلوپس پہ پہل لیتے ہیں اچھی بات ہے نہیں پہنتے ہاتھوں کو واش کر کے آپ اس کے اوپر کوکنگ آئل لگا لیں تو اس سے یوگا کے آپ کے ہاتھوں پہ جو ہے جلن نہیں ہوں گی میں آپ کو دھنیا دکھا رہی تھی دھنیا بھی میں نے اسی چوپر کی اندر ہی بریق جو ہے نا اس کو کر لیا تھا اور میں اس کو اچھی طرح جو ہے اس کو پہلے درائے کروں گی اور پھر اس کو ایک ڈببے میں ڈال کے فریز کر دوں گی یہاں بھی مٹن جو ہے میں نے جس کو مٹن کو پریشر لگایا تھا مٹن گل گیا تھا پیاس کرنے کے بعد میں اس کے اندر ہی سارا مٹن ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد جو ہے اس کو ہلکا سا فرائے کروں گی اور اس کے بعد میں اس کے اندر لسن ادرک کی پیسٹ ایڈ کروں گی اور پھر بعد میں اس کے اندر بریانی مسالہ ایڈ کر دوں گی تنہا تنہا سماں مہکی مہکی ہوا کہہ رہا ہے جہاں جو سنو نا دل نے تم کو چن لیا ہے اور جی یہاں پہ مٹن بریانی جو ہے اس کے اندر میں نے بریانی مسالہ ایڈ کر دیا تھا اور بریانی مسالے سے یاد آیا کہ کر مجھے کسی نے کومنٹ کیا تھا ایسنگ امریکہ سے کیا تھا کہاں سے کیا تھا یورپ سے کیا تھا تو ان کا مجھے کومنٹ یہ تھا کہ یہاں پہ تو شان کے مسالے بند ہو گئے ہیں یا پاکستان میں بھی ایسا ہے میرے پاس اچھا خاصا سٹاک جو ہے کورما مسالہ چکن کرائی مسالہ اس کے علاوہ بریانی مسالہ تکہ مسالہ میرے پاس تو یہ سبزی مسالہ بھی ہے میرے پاس شان کا یہ سارے مسالے تو میرے پاس ابھی تک سیو ہے ہاں مارکٹ جاؤں گی تو میں ضرور بتا کروں گی اگر میری کوئی سبسکرائبر جو شان کے مسالے یوز کرتی ہو مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائے کیا واقعی شان کے مسالے مارکٹ میں مل رہے ہیں کہ نہیں یہاں پیچی ٹماٹر ہری میرے میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی تھی اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر میں نے تین چمت جو ہیں برکت میں نے دہی کے ایڈ کی ہیں اور اس کے بعد جو اس کو میں دھیمیانچ پر رکھ دوں گی اور جو مٹن کی جو یکھنی تھی نا آدھی میں نے ڈال دی تھی آدھی جو ہے میں نے سیف کر دی ہے میں نے کہا جب میں دوبارہ کوئی پلاو وغیرہ بناؤں گی وہ یکھنی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی تھی ہری مرچے اور دھنیا میں نے باکس میں ڈال کے جو ہے میں ان کو فریزر میں رکھ دوں گی اور میں ان کو کافی ٹائم تک جو ہے نا نکال نکال کے یوز کر سکتی ہوں یہاں پہ جی رائس میں نے بوائل کر لیے تھے اور اب میں ان کو جو ہے ایک تیہ چاولوں کی ایک تیہ مٹن کی ایک تیہ چاولوں کی بری خوبصورتی سے لگا کر دم پہ لگ دوں گی ایک ٹماٹر کٹ کیا ایک لیمن کٹ کیا ایک ہری مرچ کٹ کیا فود کلر ایڈ کیا اور بن گئی چٹ پٹی سی بریانی ریڈی ہوگی دم لگا دیا تھا میں نے پندرہ منٹ کا کریں تو پھر کیا کریں تیرے بین کیسے جیئے آنکھوں میں پیار تو جی فرینڈز کچن کے کام جو کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے لیکن ابھی فلحال میرا کچن کا کام جو ہے ختم ہو گیا ہے اور ابھی میں جا رہی ہوں زہیم کے ساتھ باہر ہنی کا ویٹ کر ہی ابھی تک ہنی نہیں آئی ہے تو وہ آتی ہے تو اس کے بعد سے بھی ملواتی ہوں آج آپ سب کو ابھی میں جا رہی ہوں زہیم کے ساتھ باہر کیونکہ مجھے لینی ہے کچھ ضروری چیزیں جس میں مجھے سینڈلز لینی ہے اپنے لیے بھی اور دلھن کے لیے بھی تو وہ لینے کے لیے جا رہی ہوں اور آپ سب میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ جی فنکشن کس کا ہے سا سا شاپنگ کرتے ہیں سا سا باتیں کرتے ہیں اگر ساری باتیں ابھی کر رہوں گی تو مزا نہیں آئے گا تو چلیں چلتے ہم مارکٹ موسیقی 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 دل رنہ یقلی دیکھ رہی تھی مجھے وائٹ مالا چاہیے تھی اپنے لیے جو کہ مجھے یہاں سے نہیں ملی مجھے جو مالا چاہیے تھی وہ تھی بلکل اول سٹائل والی وہ جو پہلے دور میں ہماری امیہ پہنا کرتی تھی وائٹ کلر کی مالا خیر یہاں پہ میں آگئی تھی میک اپ ایریا میں اور یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں میک اپ اور میں نے میک اپ کچھ رہا سے لیا بھی ہے جو مجھے اچھا لگ رہا ہے میں ابھی بس بسا سا چیزیں لیتی جا رہی ہوں اور میک اپ ابھی دیکھ رہی ہوں مجھے کچھ لپس رکس چاہیے تھیں ریواج کی اور کچھ شیڈز تھے جو کہ میں نے آن لائن ہی دیکھے تھے مجھے وہ پسند آئے تھے نمبر میں نے ان کے نوٹ کر لیے ہوئے تھے تو بس یہاں پہ آئی تھی وہ لپس رکس کے شیڈز لینے کے لیے اور اس کے علاوہ نیل پینٹس لینے کے لیے میں یہاں پہ آئی تھی اور بس وہی ریسائٹ کر رہی ہوں لپ گلوز دیکھ رہی ہوں اور جی شاپنگ جو ہے نا ساتھ ساتھ چل رہی ہے وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور روز میرے سے ایک سوال کیا جا رہا ہے جب سے میں نے ایونٹ کے بارے میں بتایا ہے کھل کر نہیں بتایا ہاں میں نے ابھی نہیں کھل کر بتایا کہ کس چیز کا ایونٹ ہے کس کا ایونٹ ہے کیا ہے کیا نہیں ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں وقت پر ہی سب کچھ بتاؤں ابھی تیاریاں چل رہی ہیں اس لئے میں ساتھ ساتھ دکھا رہی ہوں میری وہ عادت نہیں ہے دس دس بیس بیس دن پرانے ویلوگ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ماشاءاللہ میں فریش ویلوگ بناتی ہوں اور فریش ویلوگ ہی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور جب کبھی کوئی ایسا کلپ ہو کوئی ویڈیو ہو تو میں بتا دیتی ہوں کہ میں نے یہ فلاں ٹائم پہ یہ کلپ بنایا تھا لیکن میں نے آپ کو دکھانا اب تھا اس لیے اس طرح سے میں آپ کو کلیر کر دیتی ہوں تو بالکل یہ فریش ویلوگ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور فنکشن کس کا ہے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ موسین کی شادی ہو رہی ہے موسین کی منگنی ہو رہی ہے موسین کا نکاح ہو رہا ہے تو یہ باتیں جو ہیں نا انشاءاللہ بہت جلد میں کلیر کروں گے آپ کے سامنے تو اس کے علاوہ ماشاءاللہ سے میرے تین بھائی ہیں اور خیر کا وقت جو ہے انشاءاللہ بہت جلد آئے گا تینوں کی براتے دکھاؤں گی تینوں کے اچھے جو فنکشنز دکھاؤں گی بہت جلد دکھاؤں گی انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی فی الحال موسین کا ہے یا کس کا ہے جس کا بھی ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اچھا کچھ کہہ رہے تھے آپ موسین کی شادی کر رہی ہیں بلکہ مجھے نا میسیجز آنے لگ گئے انسٹرگرام پر موسین کی شادی کی مبارک کے آنے لگ گئے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں اس بات کو کلیر کروں کہ کس کی ہے کیا ہے کیا نہیں ہے موسین کی بھی برات دکھاؤں گی چھوٹے بھائی کی بھی برات دکھاؤں گی اسے چھوٹے بھائی کی بھی برات دکھاؤں گی تو آپ سب کا میں شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سب نے اس خوشی کے موقع پر میرے پیرنٹس کو جو ہے خاص مبارک بات دینے کا بولا ہے کہ اپنے پیرنٹس کو جو ہے اپنی امی کو اپنے پاپا کو جو ہے مبارک بات دینا تو ماما پاپا کو جو ہے میں یہ پیغام پہنچا چکے ہوں اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ دا کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھ رہے ہیں تو بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ خیر و خیریت کا وقت جل سے آئے اور انشاءالہ یہ خوشحبری بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی یہاں پہ سینڈلز لینی تھی اور یہ چپر مجھ اچھی لگ رہی تھی اور جتنی بھی سینڈلز ہیں جو کچھ بھی ہم نے لینا ہے میں تلہن کو جو ہے اپنے ساتھ ویڈیو کال پہ رکھتی ہوں اور اس کے بعد میں وہ چیز پسند کرتی ہوں یہاں پہ یہ چینڈل میں اپنے لیے لے رہی تھی مجھ اچھی لگ رہی تھی لیکن جب اس کو میں نے پہنا تو یہ بلکل بھی ایزی نہیں تھی اور یہ مجھے مل رہی تھی 4500 کی اس کے بعد جو ہے یہاں سے میں دیکھ رہی تھی سارا ان کا یہ نیو رائیول آیا تھا بس یہی سے پسند کر رہی تھی اور جو لی ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو فنکشن والے دین پہن کر ہی دکھاؤں گی کہ میں نے کون سی لی ہے اپنے جتنی بھی تیاری انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی آپ سب مجھے بتائیں کہ مجھے کون سا کلر اس موسم میں بنوانا چاہیے ہر ہنی کا بیٹ میں ابھی تک کر رہی ہوں اور دس بجنے والے ہیں جلدی سے وائس آور کمپلیٹ کر کے میں ابھی یہ بلوک اپلوڈ کرتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اب ہنی آئے گی تو انشاءاللہ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ چھوٹے موٹے جو بھی اکلیپ اگر میں نے اس کے ساتھ بنائے ہوئے تو میں شیئر کروں گی آج کی ویڈیو اچھے لگے ہو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا لائک کرنا سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا اپنے دعوے میں رکھے گا یاد اللہ حافظ